ہلو فرینڈز چلیے آج ایک ملٹی پپس ریسیپی بناتے ہیں آپ اسے رائس کے ساتھ کھا لیں یا پھر پراتے کے ساتھ کھا سکتے ہیں ایڈلی دوسا انہیں بھی یہ کمپلیمنٹ کرے گی اور ہر طرح کے سینڈوچز کے بھی یہ ساتھ ہو لے گی اور تو اور پس یوں ہی بیٹھے بیٹھے اگر آپ کو چٹکارہ لگانا ہو تب بھی یہ کمال کی ہے اوپر سے یہ بنتی ہے بس منٹوں میں تو پھر دیر کی اس بات کی ایسی بہو پیوگی ریسیپی بنانا تو بنتا ہی ہے اب یہاں پر دیکھیں میرے پاس ایک بڑی سی ترائی ہے یہ بہت ہی کولی ہے اگر آپ اس کے ریجز کو دبائیں گے تو یہ آسانی سے ٹوٹ جائیں گی اب دیکھیں کتنے آسانی سے کٹ گئی ہے یہ اور اس کے بینجے جو ہیں وہ بلکل محسوس بھی نہیں ہو رہی ہیں بہت ہی کولی ہے تو ایسی ترائی ہمیں لینی ہے اب اسے ہم سلائس کر لیں گے اور سلائس کرتے ہیں تو ہم تھوڑی چک بھی لے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے نا کڑ بھی ترائی نکلتی ہے تو بس ہماری چٹکارہ مارنے کی خواہش اتھوری رہ جائے گی ایک بول بھر کے یہ ترائی ہم نے کٹ لی ہے اسے ہم دالیں گے ہمارے پین میں اب دوسری چیز ہمیں کیا لینی ہے تین سے چار لہسن کی کلیاں لہسن کی کلیاں کو بھی ہم بیٹ سے سلائس کر لیں گے جیسا ہم نے اچاری چکن میں کیا تھا نا اسی طریقے سے ہمیں اسے سلائس کرنا ہے ساتھ میں ہم دالیں گے ایک دو ہری میلچے اگر بہت تیز ہے تو تھوڑا سوچ کر دالیے ساتھ میں ہم دالیں گے ونفوت بول دالیا مطلب جتنی ترائی ہے اسے ونفوت پاتھا میں دالیا دالنا ہے ساتھ میں ہم دالیں گے املی کا پلپ یہ 30 ایمل املی کا گاڑھا پلپ ہے آپ اگر کھٹا زیادہ کھاتے ہیں تو تھوڑا بڑھا بھی سکتے ہیں اس چٹنی کا تھوڑا اور مزہ بڑھائے گی یہ ایک چٹکی ہنگ ساتھ میں ہم دالیں گے آدھا چمج بھنا ہوا زیرہ پاورڈر اور اب اس میں ہم دالیں گے ایک چھوٹی سی پیاز پیاز دالنا بالکل اپشنل ہے اگر آپ پیاز نہیں دالنا چاہتے ہیں تو آپ پھولے چینے کی دال کی کونٹیٹی ڈبل کر لیں پیاز کو باری باری کٹ کر لیں گے اور تھوڑا سا تیل پین میں دال کر اس میں ہم پیاز دال دیں گے اسے ڈھک دیں گے تاکہ یہ جلدی سوفٹ ہو جائے پیاز تو دیکھئے ٹھیک ٹھیک سے سوفٹ ہو گئی ہے اب اس میں ہم دالیں گے ہماری تورائی لیسن وغیرہ جو ہم نے کٹ کر کے رکھا تھا وہ سارا بال ہم اس میں ڈال دیں گے اچھے سے اسے مکس کریں گے اور اب تورائی کو بھی ہمیں گلنے دینا ہے تو بس اسے خود کا پانی چھوڑنے دیں گے اس میں پانی ہی بھرپور ہوتا ہے تو بس اسے ڈھک دیں گے تاکہ تورائی خود اپنا پانی چھوڑے اور اس میں گل جائے دو منٹ بعد دیکھئے تورائی ابھی بھی پانی چھوڑ رہی ہے تو ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے ایسے تو آپ ہر انگریڈینٹ کو تیل میں الگ الگ سے تل کر نکال سکتے ہیں لیکن اس میں تیل بہت زیادہ یوز ہوگا تو وہ اوویڈ کرنے کے لیے میں نے تھوڑے سے تیل میں سبھی انگریڈینٹ کو دالا ہے اور ان سبھی کو میں ایک ساتھ ہی تھوڑا سا بھون لوں گی اب بس اس میں ہم دالیں گے کالا نمک اور پو چمچ کومن سالٹ نمک دالنے کے بعد تورائی اور زیادہ پانی چھوڑے گی تو اسے اچھے سے بکس کر کے ہم پھر سے ایک بار ڈھک دیں گے اور اتنے میں ہماری تورائی بہت ہی اچھے سے گل بھی جائے گی یہاں پر دیکھئے تورائی ابھی تھوڑی سی سخت ہے آپ بگار کی تیاری کرنے تک یا پھر مکسر نکالنے تک ہی ہماری تورائی آرام سے گل جائے گی بس میں نے دو سے تین چمچ یہاں پر پانی دالا ہے کبھی کبار ہی پانی دالنے کی ضرورت پڑتی ہے تو پانی دال کر ہم اسے ڈھک دیں گے اب دیکھئے تورائی گل چکی ہے اسے ہم دالیں گے مکسی کے جار میں اور لگ بگ پچاس سی میل پانی ہمیں دالنا پڑے گا پچاس سی میل پانی دال کر اسے ہم پیس لیں گے چٹنی کی کنسسٹنسی ہمیں بلکل بھی دردر ہی نہیں رکھنی ہے اسے ہم اچھی فائن پیسٹ بنائیں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کھاتے ٹیم بیچ میں دال آ گئی یا پھر بیچ میں تورائی ہی آ گئی تو وہ مزہ بھی نہیں آئے گا تو دیکھئے بلکل فائن پیسٹ بنی ہے چٹنی اتنی مزے کی بنی ہے کہ آپ اسے پینا تڑکے کے بھی کھا سکتے ہیں لیکن آپ اگر اس میں تڑکہ لگا لیتے ہیں تو بس اس کے صورت میں چار چاند لگ جائیں گے اور سیرت تو بس کمال ہی کمال اب تڑکہ بھی ہم بہت سمپل سا لگائیں گے پین میں کھا چمچ تیل دال لیں آپ اس میں اگر کھی دالیں گے تو اس کا مزہ اور بھی اچھا ہے گا لیکن میں نے ہاں پر بس ایک چمچ آلی وائل دالا ہے اسے تھوڑا گرم ہونے دیں گے اس میں ہم دالیں گے پاوچ چمچ رائی پاوچ چمچ زیرا دالیں گے ان دونوں کو تڑکنے دیں گے اور تڑکتے ہی ہم اس میں دالیں گے ہماری یہ ایک سکھی لال مرچ وہ بھی کٹ کر کے دالیں گے اب اس میں ہم دالیں گے ایک چمچ اڑت کی دال اس دال کو ہلکا کلر چینج ہونے تک ہمیں تلنا ہے ہمارا تڑکہ تیار ہے اب بس چٹنی کے اوپر تھوڑا سا ہرادھنیا دالیں گے اور اس کے اوپر ہم ہمارا تڑکہ دال دیں گے اب اس تڑکے کا کمال یہ ہے جب بھی آپ اس چٹنی کا چٹکار آلیں گے اس کے ساتھ یہ کرنچی سی اڑت دال اگر آپ کے موہ میں آئے گی تو بس آپ کہنے والے ہیں کمال ہی کمال لیکن کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائے کہ آپ یہ چٹنی کس طریقے سے کھانا چاہو گے گرما گرم چامل کے ساتھ پیراتھوں کے ساتھ سینڈویچ کے ساتھ یا پھر کسی چٹپٹے سے سنیک کے ساتھ ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن بھی دبا لے تاکہ نیکس ٹیزی پی کے ساتھ میں خود آپ سے کنیکٹ ہو جاؤں